بسم اللہ الرحمن الرحیم سرسبزو شاداب اس میں دنیا کی ہر آسائش دنیا کا ہر آرام موجود ہے اس میں پنگوڑے بھی ہیں بعض لوگ پنگوڑوں میں سوتے ہیں اگر اس میں چین نہ ہو اور مسائل ہی مسائل ہو تو وہ گھرانا سرسبزو شاداب نہیں ہوگا لہذا آج کس ویڈیو میں تمام مسائل کے حل کے لیے سورہ تکویر کی پہلی چار آیات کا عمل بتاؤں گا جب انسان یہ آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اتنی متوجہ ہوتی ہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے بندے کو کھیر لیتی ہے اور اس کے فرشتے اس بندے پر رحمت کے پھول نشاور کرتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ پاک نے مسلسل قسم اٹھائی ہے جن آیات میں اللہ نے قسم اٹھائی ہو وہ آیات تکلیف اور پریشانی گدور کرنے کے لیے گھریلو الجنوں کو حل کرنے کے لیے اگر پڑھی جائیں تو وہ قسم والی آیات بہت کارگر اور بہت مفید ہیں ان چار آیات کو پڑھنے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ سے بستر خواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے اور اگر آپ اسلامی لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے عزیز خاتین و حضرات عمل بتانے سے پہلے یہ اصول یاد رکھیں کہ زندگی میں جن مسائل تکالیف اور مشکلات کا آپ سامنا کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ نظریہ قائم کرنا چاہیے کہ وہ حالات آپ کو خوفزادہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں دراصل آپ کی شخصیت کو مستحقم اور مضبوط کرنے کے لیے اس لمحہ ان تکالیف اور مشکلات کی ضرورت ہے وہ ہمارا امتحان ہمیں پرکنے کے لیے آئی ہیں ایسے مواقع پر آپ کو ان کی مخالفت کرنے کی بجائے کچھ لمحے رکھ کر اپنے آپ کی آزمائش اور معاینہ کرنا چاہیے اور اللہ سے لو لگانی چاہیے اللہ والوں سے تعلق بنانا چاہیے ایک اللہ والے نے مجھے بھی سورہ تکویر پہلی چار آیات کا وظیفہ بتایا تھا یہ وظیفہ اسی دن سے میرے معاملات میں شامل ہے میں ڈپریشن کا مریض بن چکا تھا مگر یہ عمل کرنے سے میرا دل و دماغ بہت ہلکا فلکا ہو جاتا ہے طبیعت پر بوجھ نہیں رہتا دل اتمنان و سکون سے رہتا ہے یہ چار آیات تاقادات میں مثلاً سات، نو یا گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں آپ کا ہر مسئلہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا لہٰذا آپ کی آسانی کے لیے ایک بار ان چار آیات کو تلاوت بھی کیے دیتے ہیں جو کہ سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُنْ كَدَرَتْ وَإِذَا الجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا العِشَارُ طِلَتْ ناظرین اکرام ان چار آیات کو آپ زبانی بھی یاد کر لیں اور اگر آپ زندگی کی ہر ایک مشکل اور حصیبت سے سبق اور فائدہ حاصل کریں اور اس سے اپنی شخصیت کا ارتکا کریں یہ زندگی کا ایک حیرت انگیز اصول ہے بلکہ اگر آپ مشکلات سے خبرا کر اپنے یا دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیں گے تو اس سے جو بات اور اثرات کا ایک دوسرا سلسلہ بننے لگے گا جس سے حالت مزید خراب ہو جائے گی یاد رکھیں زندگی میں جو بھی بات آپ کے ساتھ واقعہ ہوتی ہے وہ صرف اچھائی کے لیے ہے اگر گہرائی سے سوچیں تو پائیں گے کہ واضح طور پر سے نظر آنے والے بے رحم اور مشکل حالات میں خدا کی لا محدود ان آیات پشید آئیں خدا نے آپ کو ٹھیک اس مقام پر رکھا ہے جس کے آپ قابل ہیں اس مقام کی حقیقت میں آپ کو اپنا ارتکا کرنے کے لیے اپنے کچھ عامال متوازن کرنے کی ضرورت تھی اگر آپ اپنا موجودہ کردار کامیابی سے ادا کرتے رہیں گے تو آپ کو اپنے آپ ہی اس سے اونچے مقام پر جگہ دیتی جائے گی یہ سب خدا کے اٹل اصولوں کے مطابق ہوتا رہتا ہے یاد رکھئے کہ ہر بات کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اتفاق یا حادثے سے کچھ بھی واقع نہیں ہوتا پوری دنیا ہی ایک مقررہ نظام ہے اور ہر ایک چیز وجہ اثر کے تعلق میں بندی ہوئی ہے ہر ایک اثر کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے اس وقت آپ پر جو کچھ گزر رہا ہے یا جس طاقت سے آپ گزر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ماضی میں کچھ وجوہات کو فعل کر دیا تھا جو اب اثرات کی صورت میں آہستہ آہستہ پھلاور ہو رہی ہیں زندگی کے مسائل اور واقعات کا سامنا کرنے کے لیے اپنا ذہنی رویہ تبدیل کریں یہ ٹھیک ہی کہا گیا ہے کہ دنیا نہ اچھی ہے نہ بری ہے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں یہ آپ کی ذہنی حالت پر منحصر ہے جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ ہی باہر بھی دکھائی دیتا ہے دعا ہے اللہ پاک سورہ تکویر کی پہلی چار آیات کو روزانہ پڑھنے والا بنائے آمین سم آمین دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ